اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ادن فو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین ایک بہتی زبردست نیوز لے کے آیا ہوں خاص کر سعودیہ کے حوالے سے جو ہمارے پردیسی بھائی جن کا تلق پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے بنگلہ دیش سے ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں جو کہ سعودیہ میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ایک پرابلم رہتی تھی وہ تھی کفیل سسٹم کفیل سسٹم کے تحت آپ قباند ہوتے تھے اسی کفیل کے اسی کمپنی کے جس کے پاس آپ جاتے تھے اور بہت سارے ممالک اس کا اعتراض اٹھا رہے تھے کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے بلا آخر سعودیہ کمت نے اس پہ ایک بڑا سٹیپ لیا ہے وہ سٹیپ کیا لیا ہے ڈسکس کروں گا آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو میری آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو تمام جو سٹیپ ہیں وہ سمجھ آ سکے اگر آپ سعودیہ میں ورکر ہیں تو نظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے نظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ادھر انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کے نیچے سرک کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ مجھود گینٹی کا بٹن دبا دے تاکہ اس کے بعد بھی ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی نہیں ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے اور نظرین ویڈیو شیئر کرنے سے چینل سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ کا یہی مخبت کا تقاضی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آج ڈیٹ ہے چودہ مارچ دو ہزار اکیس اور آج سے سعودیہ میں جو کفیل سسٹم تھا کفیل سسٹم کو ختم کر کے نیا کفیل سسٹم لائے گیا ہے وہ سسٹم کیا ہے اور اس میں کن لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جنہیں پہلے لوگ مشکلات کا شکار تھے اسے چینل کر کے اب گورنمنٹ آف سعودیہ نے حکومت کو سوری لیبر کو ان کے حقوق دیئے ہیں نظرین سب سے پہلے آپ جس وقت سعودیہ میں کام کرتے تھے تو آپ کو ایک کنٹریکٹ کفیل سسٹم ملتا تھا جس میں آپ ایک کفیل کے بندے ہوئے ہوتے تھے اور اس سے آپ دوسری بات نہیں کر سکتے اگر وہ کہتا کہ رات کو دن ہے تو دن کو رات ہے تو آپ اس کے سامنے آمین کرتے کیونکہ آپ مجبور تھے آپ نے پیسے کمانے تھے اور اپنے پیچھے گھر والوں کا خیار رکھنا تھا آپ کو چھٹی چاہیے تھی کفیل کی باتیں بھی سننی پڑتی تھی اور چھٹی وہ دے نہ دے وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی تھی لیکن اب کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ نے ورکر کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تمام کام کر سکتے ہیں ان کام میں کیا کیا ہے کون کون سی سہولت ورکر کو دی گئی ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور ادھر چلنے سے پہلے اپنے دیکھنے میں نظرین کو بتاؤں گا میرا ایک اور چینل ہے سفیر گولڈ جولرز کے نام کا کیونکہ میرا پروفیشن جو ہے وہ جولرز کی فیلڈ میں ہے اس کا لنک آپ کو اوپر ادھر نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ جو ہمارے پاس سیکنڈ اینڈ زیورات آتے ہیں اچھی کنڈیشن میں اور جو نئی ورائٹی آتی ہے وہ ہم ویڈیو بنا کے اس چینل کے اوپر اپڈیٹ کرتے ہیں جو بغیر مزدوری کے بغیر پالش کے آپ کو سستے دامو زیورات مل سکتے ہیں صرف وزن کی کاسپ پہ کر کے تو نظرین اس کے لیے اوپر آپ کو دوبارہ لکھ نظر آ رہا ہوگا اس کو کر لیں کلک اور چینل کو کریں سبسکرائب چلتے ہیں اس کی طرف جو آپ کو سولتے دی گئی ہیں جو کہ سعودیہ میں ورکر ہے سب سے پہلے جاب کی پرابلم ہوتی تھی کہ آپ اگر ایک کفیل کے پاس ایک کمپنی کے پاس گئے ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں سے چھوڑ کر دوسری طرف جاب نہیں دی جا رہی تھی لیکن ابھی آپ اپنی مرضی سے جاب چینج کر سکتے ہیں جی نظرین سعودیہ نے ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو اگر کوئی اور کمپنی آفر دیتی ہے کہ ہمارے پاس آجے ہم آپ کو اچھی پیہ دیں گے ہم آپ کو مرات اچھی دیں گے تو آپ ایک کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں وہ کیسے جا سکتے ہیں ایک اپلیکیشن لانچ کی جائے گی ویری سون اس اپلیکیشن پر بھی ویڈیو بناوں گا تاکہ اس کی انفرمیشن بھی آپ کے پاس پہنچے کیسے اس پر ریجسٹر ہونا ہے کیا اس طریقہ کار ہوگا نظرین اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ پرانہ جس کے پاس کام کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ انٹر کرنا ہوگا اور نیا ریکارڈ انٹر کرنا ہوگا تو اس کے ذریعے آپ دوسری کمپنی کے پاس جا سکیں گے نظرین ایک تو ہوگی یہ بات دوسری بات چھٹی کی پرابلم ہوتی تھی جس وقت آپ چھٹی لینے جاتے تھے تو چھٹی کے وقت آپ کو کفیل کے سامنے منتے بھی کرنی پڑتے تھی آپ کو کوئی پیارہ آپ سے بچھڑ جائے کسی بین بھائی کی شادی ہو یا کسی بھی وجہ سے آپ جس وقت پاکستان آتے آپ کفیل کے پاس جاتے کمپنی کے پاس جاتے تو وہ آپ کو ان کی مرضی ہوتی تو چھٹی ملتی نہ ہوتی تو وہ آپ کو چھٹی نہیں دیتے اس کا بھی حال گورنمنٹ ایف سعودیہ نے بہت پیارہ نکالا ہے اور ورکر کو حقوق دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں بھی آپ جس وقت چاہے ہیں اپنی چھٹی خود لے سکتے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں آپ کا جو اپشر اکونڈ ہے اسی اپشر اکونڈ میں بہت جالد ایک آپشن دے دیا جائے گا جس میں چھٹی کا آپشن ہے اس کی بھی میں ویڈیو آپ کے لیے بناوگا کہ اس پہ آپ چھٹی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپشر اکونڈ میں چھٹی کا آپشن ہوگا اس پہ جا کے آپ اپنی ڈیٹ آپ کی سال کی کتنی چھٹیاں ہیں جو کنٹریکٹ پہ ہوں گی آپ کی چھٹیاں ایک سال میں آپ بیس چھٹیاں کر سکتے ہیں پچاس کر سکتے ہیں سو کر سکتے ہیں جتنی بھی ہیں وہ اس کنٹریکٹ کے مطابق اپنی ڈیٹ اور ڈیوریشن آپ تحقیق کر کے اپشر اکونڈ پہ چھٹی لے سکتے ہیں لیکن وہ چھٹی لینے سے پہلے آپ کو کچھ وقت پہلے بتانا پڑے گا ایک ماہ پہلے پچھتاریس دن پہلے کہ آپ نے فلان طریق کو چھٹی جانا ہے سوائے امرجنسی کی اگر کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ امیجرلی چھٹی لے سکتے ہیں نظرین چلتے ہیں تیسرے آپشن کی طرف بہت بڑی پرابلم ہوتی تھی جو فائنل ایکجٹ تھا جس وقت آدمی وہاں پہ کنٹریکٹ ختم کر کے پاکستان آنا چاہتے تھے اس وقت بھی کفیل کے آپ کو منتے کرنی پڑتے تھے کئی دفعہ آپ کے کنٹریکٹ ختم ہوئے کئی سال گزر جاتے تھے مگر کفیل آپ کو چھوڑتا نہیں تھا اس وجہ پہ آپ کو تنہا کے بھی پرابلم منتی تھی کہ تنہا بھی آپ کو وقت پہ نہیں دی جاتی تھی وہ آپ کو بلیک میل کرتا تھا کفیل یا آپ کی کمپنی کہ آپ یہاں پہ جو رہے ہوئے وہاں لگر رہے ہوئے پاکستان جائیں گے تو آپ کو میں بین کر دوں گا فلان کر دوں گا لیکن اس کا بھی حل نکلا ہے جس وقت آپ اپنا کنٹریکٹ ختم کر کے آپ جانا چاہے وہ بھی آپ بلکل جا سکیں گے آپ کو کسی قسم کی کفیل کوئی یا کمپنی آپ کو روک نہیں پائے گی یا آپ کنٹریکٹ کے مید میں مسئلہ کے دو سال کا کنٹریکٹ ہوتا ہے تو ایک سال کے بعد آپ کی چھٹی بنتی ہے اس وقت بھی اگر آپ اپنا جو ویزا ہے وہ ختم کروانا چاہے تو آپ ختم کروا کر جا سکیں گے نہیں تو اگر آپ کا جس وقت ٹائم دو سال کا ہے تین سال کا ہے وہ پیریڈ مکمل کر کے آپ بغیر کسی کے پوچھے خود اپنی خروجے نے آئی لگا کے فائنل ایگزیٹ لگا کے آپ کمپنی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور پاکستان چھٹی گزار کر دوبارہ کسی جا کے لیے اپلائی کرنا چاہے کسی نوکری کے لیے جو چاہے آپ پہلے ہی بات کر کے آئے ہوں اس میں جا سکے گے تو نظرین بہت بڑی خوشی کی بات ہے سعودیہ میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے اور ان کے لیے سعودیہ کا بھی ایک بہت اچھا سٹیپ ہے امید کرتا ہوں کہ سب کو اچھا لگا ہوگا نظرین اگر آپ کو سٹیپ اچھا لگا ہماری ویڈیو اچھی لگی اور نیکسٹ بھی کس طرح آپ چھٹی لگوا سکتے ہیں اپشر پر اور کون سی اپلیکیشن آ رہی ہے جس پہ آپ اگر جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینج کو کریں سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ خاص کر جو سعودیہ میں کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی ملک کے ہیں پاکستان کے ہیں انڈیا کے ہیں بنگلہ دیش کے ہیں ان تک یہ پیغام پوچھائیں انہوں نے یہ خوشی کی خبر سنائیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کے نیچے سرکھل کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور ساتھ مجود کے ڈیگر بٹن دبائیں تاکہ نیکسٹ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچی نہیں ہے اور آپ کی ملومات میں اضافہ ہوتا رہے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نکے پا